میرا نام ڈاکٹر محمد الطاف حسین ہے اور میں لیو سٹاک انڈیری ڈیویلپمنٹ خیبر پختونخواہ پشاور میں ایز ای ویٹنری آفیسر کام کر رہا ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زونوٹک ڈیزیز یعنی زونوٹک بیماریاں وہ بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے ان بیماریوں کو ہم زونوٹک ڈیزیز زونوٹک بیماریاں کہتے ہیں اب جو انسانوں کی بیماریاں ہیں ان میں سے تقریباً 61% بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے لیکن پچھلے دس سالوں سے تقریباً 75% بیماریاں وہ جانوروں سے جانا انسانوں میں منتقل ہوئی ہے جو بیماریاں ڈسکور ہوئی ہیں پچھلے دس سالوں میں ان میں پچھتر پرسنٹ بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں ایک اشہر یا چھے میلین وائرسز موجود ہیں لیکن ہم نے دو سو ساٹھ تقریباً دو سو ساٹھ کے لگ بگ وائرسز ہم نے یہ دریافت ہوئے ہیں انسانوں میں یہ معلوم ہیں اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو وائرسز ہیں جو جمز ہیں جو پیتو جنز ہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئے اب اس طرح ہے کہ یہ بیماریاں انسانوں میں کون کون سے طریقوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں تو پہلا طریقہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیریکٹ کنٹیکٹ کے ذریعے انسانوں میں یہ زونوٹک بیماریاں منتقل ہوتی ہیں ڈیریکٹ اگر انسان کا ہاتھ یا جو بھی بدن کا ایسا جناسیم کے ساتھ مطلب ٹچ ہو جائے تو وہ انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے دوسرا طریقہ کار انڈیریک ہے انڈیریک بھی جو ہے نا یہ بیماریاں یہ زونوٹک بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ انجشن کے ذریعے فوڈ بان خوراک کے ذریعے جو خوراک ہم کاتے ہیں پانی پیتے ہیں یہ ان کے ذریعے بھی یہ جراسیم یہ جو زونوٹک پیتو جنز ہیں زونوٹک جمز ہیں یہ انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں چوتھا طریقہ کار اس کا وکٹر کے ذریعے ہے وکٹر یہ جو مکیا ہے جو مچر ہے چچڑے ان کے ذریعے بیماریاں جو ہے نا ان کے کٹنے سے انسانوں میں یہ زونوٹک بیماریاں انسانوں میں متقل ہوتی ہے اب ان کی وجوہات کیا ہے تو وجوہات ان کی یہ ہے کہ یہ خوراک کا گندہ ہونا انجراسیم سے پانی کا مطلب انجراسیم کا موجود ہے ان میں تو ان کے ذریعے بھی متقل ہوتی ہے ان میں زیادہ شریکیا کولائی ایک کولائی کمپائلو بیکٹر کیلسی ویرائیڈی اور سالمونیلا یہ جمز موجود ہوتے ہیں فارمنگ رینچنگ اور انیمل ہزبینڈری کے ذریعے بھی یہ جر ایسی منتقل ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے جو بیماریاں جو زونوٹک بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں تو وہ گلینڈرز ہے کیفٹینیس انتریکس ہے کلمیڈیوزز ہے انزوٹک ایبورشن ہے کیو فیور ہے تازو پلازموسز ہے لسٹیریوزز ہے ایکینوکوکوسز ہے برڈ فلو ہے برڈ فلو انسانوں میں کم ہوتی ہے بہرحال پھر بھی یہ منتقل ہوتی ہے وائلڈ انیملز جنگلی جانوروں کے اٹیک سے بھی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہے جیسے کہ ریبیز جنگلی جانور کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اس طرح پٹس جو ڈاگز اور کیٹس ہیں ان کے ذریعے بھی مختلف بیماریاں انسانوں میں منتقل مختلف زونوٹک بیماریاں منتقل ہوتی ہیں تو ان میں ہے ریبیز رنگوم ہے جی آڈی ایسز ہے ٹاگزو پلازموسز ہے ڈائروفائل ایری ایسز ہے ٹاگزو کے ایری ایسز ہے اور کرپٹوس پوروڈی ایسز یہ بیماریا پیٹس کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے انسیکٹ کے ذریعے جو فلائز ہے موسکیوٹس ہیں یعنی مچر اور مکیائن کے ذریعے جو بیماریاں منتقل ہے تو وہ ہے افریکن سلیپنگ سکنس ہے ڈائروفائل ایری ایسز ہے ایسٹرن ایکوائن انسیفلائٹس ہے جیپینیز انسیفلائٹس ہے سنٹ لویس انسیفلائٹس ہے سکرپ ٹائفرس ہے ٹیلیوریمیا ہے ونزویل ایکوائن انسیفلائٹس ہے ویسٹ نیلی فیور ہے زیکہ فیور ہے انسیکٹ کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے یہ بیماریاں نمائش کے ذریعے ایگزیبیشن کے ذریعے بھی کچھ بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اور ہنٹنگ شکار کے دوران اور بوش میٹ ان سے بھی جو بیماری انسانوں میں منتقل ہوتی ہے تو ہے کوئڈ نائنٹین اچ آئی وی سارس یہ ان کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے جو کہ زونوٹک نیچر ہے ڈی فورسٹیشن بائیو ڈیورسٹی لاز اور انوائرمنٹل ڈی گریڈیشن کی وجہ سے بھی یہ زونوٹک بیماریاں انسانوں میں منتقل ہو رہی ہے کلیمیٹک چینج کی وجہ سے جو کہ اب وہ ہوا میں تغیرات اب وہ ہوا میں جو تبدیل آ رہی ہے ان کی وجہ سے بھی یہ جراسیم انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے جو زونوٹک نیچر ہے سیکنڈری ٹرانسپیشن کے ذریعے ایبولا اور ماربارگوائرسز جوئے نائی ہے یہ بیماریاں زونوٹک بیماری انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اب وہ کون سے لوگ ہیں جو ہائی ریسک پہ ہوتے ہیں تو زیادہ جو پرگنٹ ویمن ہیں پرگنٹ عورت ہیں ان میں یہ بیماریاں زیادہ منتقل ہو سکتی ہے یہ جو زونوٹک بیماریاں ہے بچوں میں زیادہ منتقل ہوتی ہے جو کینسل ٹریٹڈ پیشنٹس ہیں مریض ہیں اور جو آرگن ٹرانسپلانٹیڈ مریض ہیں جو شوگر کے مریض ہیں اور اس طرح جو شراب نوشی کرتے ہیں اور ایڈز کے جو مریض ہیں ان میں یہ بیماریاں آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے اور جو جن کی ایمیونٹی لیول کم ہے ان میں بھی یہ آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے یہ زونوٹک بیماریاں اب زونوٹک بیماریاں کی کچھ ایگزامپلز ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ان میں انتریکس انیمل انفلیونزا ایوین انفلیونزا افریکن سلیپنگ سکنس بوائن ٹیوبر کلوزز بیبیزیوزز برڈ فلو بروسلوسز کوویٹ نائنٹین کمپائلو بکٹوریوزز کیٹس کریچ فیور کاؤ پاکس کانگو فیور ڈینگی فیور جیارڈی ایسز گلینڈرز ایچ آئیوی ہیپیٹیٹس ای ہیڈیٹرڈ ڈیزیز لپنگل لائم ڈیزیز اور کلمیڈیوزز پاچیرولوسز سٹاکوسز کیو فیور ریبیز ریڈ بائٹ فیور رنگوام سالمنیلوسز سمال پاکس تاؤزو پلازموسز اور زیکا فیور یہ کچھ زونوٹک بیماریاں ہیں جو کہ انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے اب جو کی بنیادی کام ہے ان کی پریونشن کا اور کنٹرول کا کہ ان کو ہم کس طرح پریونٹ کرے کس طرح ہم ان کو کنٹرول کرے اگر دیکھا جائے تو ان کا کنٹرول کرنا توڑا مشکل ہوگا کیونکہ ان کا جو ریزروائر ہے وہ جانور ہے یہ جراسیم جانور میں پائے جاتے ہیں تو فرسٹ آفال ہم نے جانوروں کے لیول پہ جو ہے نا ان بیماریوں کو وہاں پہ کنٹرول کرنا ہوگا جو کہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور انشاء اللہ کریں گے کہ ان کو ہم کنٹرول کرے کسی بڑے حد تک اب یہ ہے کہ جو جنگلی جانور ہے ان میں زیادہ تر یہ جو زونوٹک پیتوجنز ہیں ان میں زیادہ تر ان جنگلی جانوروں میں یہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں تو جنگلی جانوروں میں ہم نے جو بیماریا ہے وہاں پہ جنگلی جانوروں کے لیول پہ ہم نے ان جرمز ان زونوٹک ڈیجیزز کو وہاں پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو وہاں پہ اگر ہم ان کو کنٹرول کرے تو بڑی حد تک جو ہے نا ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان ہم جو انٹریکشن ہیں ان کو کم سے کم کرے تو اس سے بھی جو زونٹک ڈیزیزز کی ٹرانسمیشن ہے منتقلی ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم گوڑ ہائیجین پریکٹس جو ہے نا وہ وہ اصول اپنا ہے ہاتھ دوئے اگر فارم پہ جانوروں کے ساتھ کام کرے ہم تو ہاتھ دونا چاہیے اس کے بعد کپڑے چینج کرنے چاہیے نہانا چاہیے اس طرح اگر ہم ڈاگز اور کیٹس کے ساتھ مطلب وہ کیلے تو ان کو پالتے ہیں خامہ خامہ ان کے ساتھ تو کیلتے ہی بھی ان کے ساتھ تو اس طرح ہے کہ ان کو وائزلی طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرے ان کی ویکسینیشن کرے اور اس طرح جو مچر ہے اور جو ٹکس ہے چچڑے ان کے لئے ہم سپریے کریں ان کو کانٹرول کریں یہ ویکٹرز ہوتے ہیں یہ جراسیم کو منتقل کرتے ہیں انسانوں میں تو جانوروں سے تو ان کے کاٹنے سے وہ جراسیم انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے مطلب کانٹرول کرنا ہے جو موسکیٹوز ہے یہ جو فلائز وغیرہ ہے ٹکس ہے ان کو ہم نے کانٹرول کرنا ہوگا اور خوراک کو جو ہم نے اور اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اور اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس جگہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کون کون سی بیماریاں ہے جو زونوڈے کے نیچر ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اب ویکسینیشن تو کچھ بیماریوں کا ہمیں علم ہے کہ یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہوتی ہے تو ان بیماریوں کے لئے ہم نے ویکسینیشن کرنا ہوگا ویکسینیشن کے ذریعے بھی ہم مطلب ان بیماریوں کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے زونوڈے کے بیماری کے حوالے سے تو اس بیماری کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے کوئی سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں تو آپ بزر یہ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں اور آپ جو انا میرے نمبر پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں 0343-8998-341 یہ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے اور ڈی آر آئی ایل ٹی ایف وی ایٹی ایڈ در ایٹ جی میل ڈاٹ کام یہ میرا جی میل اس پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنی کافی ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھرائے مہربانی اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو نئے ویڈیو آئیں گے تو ان کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تینک یو تینک یو